ٹرانزٹ انٹرنیشنل روٹ مہائدے کے تحت ریشیا سے پہلے دو لوڈ ٹرک خرطوم کے ذریعے پاکستان پہنچ گئے ہیں حکام کے مطابق بہت سودمند مہائدہ ہے جس سے پاکستان اور ریشیا دونوں کو دیر پا فوائد حاصل ہوں گے تورخم سرحد سے مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں راحت شنواری کی یہ ریپورٹ پاکستان کسٹم کے مطابق پاکستان اور ریشیا کے درمیان ٹی آئی آر یعنی ٹرانزٹ انٹرنیشنل روٹ مہائدہ تے پانے کے بعد دو طرف تجارتی سرگرمیہ شروع ہو گئی اس سلسلے میں ماسکو سے روانہ ہونے والے دو مالبردار گاریا تورخم سرحد کے راست پاکستان داخل ہو گئی جس میں داگہ اور چند نشامل ہے ٹی آئی آر تجارتی مہائدہ مارس دوازارتئیس میں ماسکو میں توی پایا تھا جس کے تحت پاکستان رشیہ کو چاول ادویات اور سپورٹ سامان سمیت چبیس اشیاء برامت کریں گے جبکہ روس سے پیٹرولیا مصنوعات الین جی گندم داگہ سمیت گیار اشیاء درامت کی جائے گی یہ ایک ٹی آئی آر کا ایک ایگریمنٹ ہے انٹرنیشنل روڈ ٹرانسپورٹ کا ایگریمنٹ یہ اسد محمود صاحبی اسی سال مارچ میں ماسکو کے دورے کے اوپر یہ سائن کر کے آئے تھے پاکستان اور رشیہ کے درمیان یہ اسی سسلے کے کڑی ہے بہت ہی اچھی خبر کہ ترخم کے راستے روس سے پہلی کانوائی چنہ اور داگہ کلے کے پاکستان پہنچ گئی ماہرین بتاتے ہیں کہ نہ صرف ایمپورٹڈ چیزوں سے پاکستان کو فائدہ ہوگا بلکہ رشیان مارکیٹ کو پاکستان سے بھی سپورٹس گرس سامین ویجیٹیبلز اور فروٹس مہیا کی جائے گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ راحت شنواری ای بی ای نیوز ترخم لنڈی کوتل تحصیل کارٹلنگ گاؤں شہید آباد میں نکاس ہے